اسلام علیکم ویورز آج ہم وارنش کو ڈسکس کرنے والے ہیں وارنش کسی بھی قسم کی پینٹنگ چاہے وہ کیلیگرافی ہو چاہے وہ کوئی اور پینٹنگ ہو اس میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے وارنش اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہوتا ہے یہ اساتھ ہی ہیڈن بھی ہوتا ہے یعنی چھپا ہوا ہوتا ہے چھپا ہوا ایسے کہ کافی نیو کیلیگرافی نیو بیگنرز کیلیگرافرز اسٹیپ کو نہیں جانتے یا جانتے ہیں لیکن فالو نہیں کرتے تو آج میں آپ کے ساتھ اس کے نا فالو کرنے کے پینٹنگ پر کیا نقصانات ہوتے ہیں وہ بھی شیئر کروں گی میرے پاس کافی ساری ایسی پینٹنگز ہیں کہ جو میں نے وارنش کیے بغیر ہی سٹوئر کر دی تھی اور اب وہ کس حال میں ہیں یعنی وہ ڈسٹوئیڈ ہو چکی ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ لاسٹ پر شیئر کروں گی کہ وہ کس حال میں ہیں اور کیا مطلب خرابی آئی ہے ان میں اور ساتھ میں وارنش کے فائدے بھی اور ساتھ میں ہی وارنش اپلائی کیسے کرتے ہیں یہ دسکرس بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اپلائی مطلب آپ کو سارا دکھاؤں گی بھی یہ کیا کیا مطلب ہوا ہے اس کے سب سے پہلے ہم وارنش یہاں پرپیئر کر رہے ہیں ہم نے ایک گلاس ٹائپ باول لیا پلاسکٹ کا اس میں ہم نے پیٹرول ڈالا ہے ہس بے ضرورت جتنے کی ہمیں ضرورت ہے اور اس میں اب ہم وارنش ایڈ کر رہے ہیں اکارڈن ٹو جتنے بھی ہمیں ضرورت ہے اس میں میں وڈن وارنش استعمال کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ نارمل وارنش پینٹنگ وارنش میں براون کلر کر کے براون کلر ایڈ کر کے تھوڑا سا آپ یہ مطلب اپلائی کر سکتے ہیں اس میں اب ہم اسے مکس کریں گے بریش کی مدد سے اور اتنا مکس کریں گے کہ یہ یک جان ہو جائے ایک ہی جان ہو جائے اچھے طریقے سے پیٹرول اور وارنش آپ اس میں مکس ہو جائے آپ کو جتنی بھی اپنی پینٹنگ پیس کی لئر چاہیے تھین چاہیے یا تھک لئر چاہیے آپ کو تو آپ کو اس کے اکارڈنگ اس کی کونٹیٹیز میں بھی مطلب رکھیں کہ میں زیادہ میں چک کر رہی ہوں مجھے جو کونٹیٹی چاہیے تھے مجھے وہ مل گئی ہے مجھے اس کے تھن سی لئر چاہیے تھے بلکل تھن سی لئر تو اب میں نے اسے بنا کے ایک سائٹ پر رکھ دیا یہ مطلب وارنش اب ہماری رہنی ہو چکی ہے اب میں نے تسبیح فاطمہ کی کیلیگرافی پینٹنگ بنائی ہیں ان پر آج ہم وارنش اپلائی کریں گے میں یہاں براؤن کلر کی وارنش یوز کر رہی ہوں بکاوز میں اپنی پینٹنگ کو وڈن ٹچ دینا چاہتی ہوں وڈن دیپت دینا چاہتی ہوں تو میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتی ہوں آپ ڈاگے ہوں گے کہ مطلب وارنش وہ بھی کلر فل کیا افیکٹ کرتی ہے تو وہ بھی میں آپ کے سامنے آپ کو مطلب یہ دیکھیں اس سے آپ اپنی وارنش میں اکارڈنگ ٹو آپ کی کلر سکیم کے مطابق آپ کو کوئی بھی کلر ایڈ کر کے اس سے آپ ایک تو وارنش سے شائن تو آتی ہی ہے لیکن وارنش سے آپ کی پینٹنگ میں دیپت بھی آ سکتی ہے اور اب یہ دیکھیں یہ براؤن کلر اپلائی ہو رہا ہے اور جدھر جدھر براؤن کلر اپلائی ہو رہا ہے ادھر کلر اپنا کلر چینج کر رہے ہیں پہلے تھوڑے ہوئے تھے اب تھوڑی دیپت آ رہی ہے آپ اپنی کلر کے سکیم اپنی وارنش میں بلو کلر ایڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی ایسا کلر کے جس کو آپ چاہتے ہیں ایڈ کرنا آپ ایڈ کر کے اس سے وارنش اپلائی کریں تو آپ کی پینٹنگ میں ایک کمال کی دیپت آئے گی میں ابھی آپ کو کمپیر کر کے دکھاتی ہوں اس کے جو میں نے فریم ہوتا ہے جو سائی ڈس ہوتی ہے وہ بھی میں نے براؤن کلر کیا ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ مجھے اپنے ان پینٹنگ میں بودن ٹچ چاہیے تھا دیٹس وائے میں نے براؤن کلر ایڈ کیا ہے آپ نے اپنی ہر وارنش یعنی اپنے ہر اپلائی پینٹنگ پہ بودن نہیں کرنا ہے آپ نے اپنی کلر سکیم کے مطابق جو آپ نے بیک گراؤنڈ میں کلر ایڈ کی ہیں ان کے مطابق کوئی بھی کلر اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے وہ کلر ایڈ کرنے ہوں یہاں پہ وارنش اپلائی ہو چکی ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ مطابق وارنش کے فائدے تو وہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پینٹنگ میں گلاسی شائن آگئی ہے اس کے علاوہ پینٹنگ کے کلرز میں ایک دیپٹ آ چکی ہے اس کے علاوہ اس کے لیئر سے ہمارے جو پینٹنگ ہے وہ لونگ ٹائم تک سیو رہ سکتی ہے وہ ٹیسٹرویڈ نہیں ہوگی وہ خراب نہیں ہوگی اور اب آپ دیکھیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف وہ پینٹنگ ہے جسے ہم نے وارنش کیا ہے تو ایک طرف وہ جو جسا بھی وارنش نہیں کیا ہے تو دونوں میں آپ فرق دیکھ سکتے ہیں اس کے کلر بہت زیادہ پلین ہیں بہت زیادہ مطلب بلکل سمپل لگ رہے ہیں اس کے کلر آپس میں تو بہت اچھے سے مرچ کیے ہیں ہمینے پینٹنگ میں لیکن آفٹر براؤن کلر کی وارنش کے بعد آپ دیکھیں کہ کلر میں چینج کیسے آگیا دوسری جو پینٹنگ جس پر آپ نے ابھی وارنش کیا ہے اس میں دیپٹ آگیا اس میں شائن آئی ہے مطلب وہ بلکل چینج ہو چکی ہے وہ ایک ریالیسٹک لک آ چکی ہے ایک پروفیشنل لک آ چکی ہے ہماری پینٹنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ایک ہی سیٹ کی پینٹنگ ہیں ایک ہی قسم کے ان پر کلر استعمال کیے گئے ہیں اب باری آتی ہے کہ اگر وارنش اپلائی نہ کی جائے تو اس سے پینٹنگ پر کیا اثر ہوتا ہے کہ مطلب کیا نقصانات ہوتے ہیں تو یہ ایک ایک ریلک پینٹنگ سے پینٹ کی گئی کیلیگرافی کی پینٹنگ ہے جس پر میں وارنش نہیں اپلائی کیا تھا تب میں بگینر تھی بہت عرصہ پرانی یئرز اگو تو یہ اب اس کی حال آپ کے سامنے ہیں کہ وارنش کے بغیر کیا حالت ہوتی ہے تو یہ اس کے نقصانات میں آ جاتا ہے کہ پوری جو لیئر ہے ایک ریلک کی وہ بلکل خود با خود اتر رہی ہے کیونکہ اس پر وارنش کی جو لیئر ہے وہ لازمی ہے تو وارنش اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک بہت امپورٹن ہر قسم کی پینٹنگ میں ایک امپورٹن سٹیپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح یہ ساری ترادے اس میں ہیں یہ بلکل دیسٹرائیڈ ہو چکے اس ویڈیو کے بعد میرے حیال سے اب کسی کو وارنش ورڈ سن کر کنفیوز نہیں ہونا چاہیے اگر اس کے بعد بھی آپ کے دل میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے موسیقی موسیقی